بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کے بسلام رحمت اور حسنات کے ساتھ آج کا بلا کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دے اور ویڈیو کو لائک کر دے بہت شکریہ آج کام سے چھٹی میں نے کیا ایک مجبوری کے تحت دو مجبوریاں تھی یہیں کٹک جانا تھا اور ایک آج جانا ہے ابھی بلکہ جانا ہے کوٹ فتخان خطفت خان ہمارے گھر سے ہے تقریبا 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 پچاس سے پچپن یا پچپن سے ساٹھ کلومیٹر ہے عمر فوجی بھئی ہیں تو تعلقات ہیں ان کے ساتھ بہت اچھے تو وہ آئے ہوئے ہیں دوبائی سے چھٹی تو ان سے ملنا ہے اور صبح میں اٹک گیا تھا اٹک سے جب میں واپس آ رہا تھا تو راستے میں بھائی صاحب دیکھے تو جنوار لوگوں نے میں نام نہیں بتاؤں گا جگہ کا کیونکہ ایسی بدنامی ہوتی ہے برصدہ افسوس ہے یار جنوار مرے ہوئے پڑے تھے کھلے کھیتوں میں اتنی زیادہ سمیل آ رہے تھی بندہ اگر ایک کلومیٹر دور بھی ہو ان کی اتنی سمیل تھی کہ ناک پر ہاتھ رکھو تب بھی بندہ ادھر سے گزر سکتا تھا یہ تو اچھی بات نہیں ہے اب جنوار زندہ تھا تو اس کا دودھ بھی دوتے تھے اس کے بچے بھی بیجتے تھے اپنا مطلب ہے نفع اس سے کماتے تھے لیکن اب جب مر گیا تو اس کی اتنی عزت و تقریم نہیں کی انہوں نے کہ اس کو جو انا رستے میں پھینک دیا ٹھیک ہے ایسی جو انا اور بالکر روڈ کے ساتھ یار تو بہت ہی بوری بات ہے ہمارے بھی جنوار مرے ہیں آپ ویڈیوز میں دیکھتے ہوں گے کہ ہم نے کتنے باعزت طریقے سے جنواروں کو دفن کیا تاکہ گروں میں سمیل بھی نہ آئے اور جو انا بیماری جو انا آگے بھی نہ پھیلے جنوارے کتے وغیرہ بھی نہ کھائیں تو یہ ایک بڑی مین پوائنٹ تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اگر آپ کا بھی کوئی جنوار ایسے مر جاتے ہیں تو کوشش کریں اس کو دفنائیں ٹھیک ہے باعزت طریقے سے ایسی اس جنوار کی جو انا لاش کی بھی بے عرمتی ہوتی ہے ایسی مردہ پڑا ہوتا ہے تو بدبو آتی ہے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ علیدہ بات ہے تو میں تو سمجھتا ہوں یہ اخلاق کے دہرے سے بالکل بھی بار ہے اور میرے ساتھ جائیں گے علی شان بھائی تو ابھی ہم گھر سے نکلنے لگیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے وہ سامنے چھوٹا بھائی کھڑا ہے بھرکان اچھا ہے مردہ بھائی کھڑا ہے یہاں سے بھی یہ کھڑا لگ دے گا کھڑا سوا گھڑا ابھی کاؤں سے نکلیں اللہ بھائی آپ کو افتمان میں رکھیں ٹھیک ہے خیر سے جائیں آمین تو ابھی ہم نکلنے لگیں جی سفر بھی کافی لمبا ہے بارش ہونے کے وجہ سے یہ جو لگی ہوئی ہے سپورٹ پانی روکنے کے لیے اس سے چھینٹے پانی کے پچھلے بندے کے اوپر گرتے ہیں تو اس کا جو گاڑ کچھ کرتے ہیں ادھر سے ایک چھاپر مانگتے ہیں اگر مل جائے تو اسلام علیکم کیا لے ٹھیک ہو چھاپر ایک جائیں نہ بہت شکریہ سار جزاک اللہ میر بانی یہ بڑا ہی جیسی سا جو گاڑ ہے نہیں پٹھتا یہ دیکھیں کیسا جو گاڑ ہم نے لگا لیا ابھی الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں کوٹ فتح خان کافی جو ہے تھوڑی دیر بھیک پہ گیا تھے لیکن اوہاں کی وجہ سے کپڑے بغیرہ خوشک ہو گئے ہیں تو ابھی یہ جو گاڑ ہم نے لگایا تھا یہ دیکھیں کتنا یہ زبوتہ سا ہمارے لیے تھا تو ابھی اس کو اتار جاتے ہیں کیونکہ بارز کے چانس ابھی ہے نہیں تھوڑا سا پھٹا ہے شاپر یہ دیکھیں تو کافی بچا تو ہو گیا ایسے نہیں تو کپڑے ہمارے جو خراب ہو جانے تھے یہ جو مکان بنے تقریباً نہیں تین سال پہلے ہم نے اس کی شٹرنگ کی تھی کافی دور سے ہم شٹرنگ لے گیا تھے اپنے گاؤں سے تو یہ ہمارے ہاتھ کی لگی ہوئی شٹرنگ ہے دیکھیں ابھی یہ پلسٹر وغیرہ نہیں ہوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ وآلہیکم السلام خوجی صاحب خوجی صاحب کیا آلے جناب واہ جی واہ دبائیوں موڑ کے آئے ہوتے سوٹیڈ بوٹیڈ دیوان کامے تھے فل فل زمین دارہ اللہ محول بان گیا کیا آلے شکر اللہ 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 نہ کرو بس میں کہ تکا راج کی پہ کرنے ہو آپ سب کو معلوم ہیں اور میں نے دو تین ویڈیو بھی بنائی تھی ہماری ایک گائے جو ہے نا مری ہے اس کے علاوہ ارت گرد مولے میں بھی کافی جنوار مرے ہیں تو یہ بیماری تقریباً جتنا نیوز میں آتا ہے سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ جو ہے نا اور حال پاکستان میں ہر جگہ جو ہے نا پھیلی ہوئی ہے تو ابھی کوڑ فتح خانہ مائے ہیں تو ابھی فوجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی جو ہے نا جنوار مارے ہیں بہت زیادہ ہے ہمارے مامو ہے تقریباً اس کی جو ہے دس گائے مر گئی ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارے کزن ہیں ان کے تقریباً تین چار جو ہے دو بیل اور ایک چھوٹا سا بچڑا وہ مر گئے ہیں وہ کزن ہے اس کی دو گائے مر گئی ہیں ٹھیک ہے ہمارے اپنے بیمار پڑے ہیں تین چار مال جو ہے وہ پسی پڑے ہیں بہت زیادہ ہے یہ دیکھ لیجی ہماری جو سکاوت ہے نا ڈسٹر کٹک کی بیل دوڑ تو اس کے جتنے نامی گرامی بیل ہے نا یا جتنی اچھی نسل ہے نا دنی نسل وہ یہیں سے جو نا نکل کر جاتے ہیں بیل بچڑیاں وغیرہ جدر بھی بیک کے جائیں تو اللہ رحم ہی کرے یہاں کے جنوار بہت زیادہ قیمتی جنوار ہیں کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ نسل کی جو نا بڑی بات ہے کچھ لوگ جنواروں کو استعمال کرتے ہیں رکھتے ہیں دودھ کے لیے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو جنوار رکھے جاتے ہیں وہ دودھ کے لیے نہیں شوق کے لیے اور نسل کے لیے رکھے جاتے ہیں تو ان جنواروں کی قیمت جو انا کافی زیادہ ہوتی ہے بنصف دودھ والے جنواروں کے ایک سردار ہے اچھا سیفی نہ سردار ہے دو سردار اور نیکے سردار ہے تھے ایک بکرہ سردار نہیں یہ بھی سردارے کو کارٹے سردار اس نے نہ اس کو رکھیا یہ چرنے چرنے آم اچھا یہ اگلے گوڑے کو بھڑ کے چرنے آم کیوں سے بھی اچھا یہ خاص خوبی بھی ہتاں گھنٹے چھوڑنا سایی اچھا ہتاں گھنٹے چھوڑنے تو بعد اچھا اگلے گوڑے دا چھوڑنا اچھا بھائی گوڑ مورننگ جی صبح صبح کٹھا ہی میں اور ہم جو انا رات کو نہیں گئے تھے گھر اپنے کیونکہ جس وقت ہم نکلنے ہی والے تھے کھانا شنا ہم نے کھایا تو بارش سٹارٹ ہوگی تو پھر جو انا میں نے بھی سوچا فوجی صاحب نے بھی کہا گے نہیں آرنا جاؤ ادھر سے صبح کام بھی چلے جانا کیونکہ بارش کے وجہ سے زیادہ جو انا آپ کو رستے میں مسئلہ ہوگا تو ہم نہیں نکلے ادھر ہمارے پاس بڑے بڑے نالے ہیں ٹھیک ہے مٹی کے بڑے بڑے ٹیلے ہیں پھاڑوں کی طرح لیکن یہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ ادھر کا ایریا صحیح وسیع و عریض ہے جتر تک نظر آپ دھڑائیں آپ کو نظر آئے گا دور دور تک اس کی وجہ یہ بلکل میدان ہی علاقہ ہے ٹھیک ہے ہماری زمین وہ ہمار نہیں ہے تو ادھر ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر بائیسہ فل دیسی محول ہے میں جدر سے بھی گزر کے آیا نا رستے میں جنوار باہر بندے ہیں اور کئی گروہ کی دیوارے بھی نہیں ہیں پرانا پرانا صاحب ہے نا ہم فتح جنگ سے نکلے ہی تھے کہ بارے جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو گیا اور عزب وردہ سائی تیز جو ہے نا اور یوسف بھی ہمارا رستے میں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں کل جب ہم آئے تھے نا تب بھی بارش تھی تو اسی طرح ہم نے جگار لگایا تب بھی واپس جا رہے ہیں تب بھی بارش ہے ابھی بھی جو ہے نا کل شاپر ہمارے پاس دکان والے دو دے دیئے تھے تو ایک ہم نے مرسیکل میں رکھ لیا تھا تو ابھی یہ دیکھیں دوبارہ سے جگار لگا دیئے کہ یہ کپڑے جو ہے نا خراب کر رہا تھا چھنٹے پڑ رہتے پانی کے ابھی کام پر ہم پہنچ چکے ہیں بارش ایک دفعہ ہوئی تھی جب ہم فتح جنگ تھے نا تو جنگ سے علیشان بھئی گھر چلے گئے تھے اور میں اور یوسف بھئی کام پہ آگئے ہیں تو ابھی دوبارہ سے جو ہے نا بارش سٹارٹ ہوگی ہے ہم ایک کام پہ گئے چلے یار بارک کا کام کر لیں کیونکہ کالمیں لگا لیں لیکن بارش نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ابھی ہم دوسرے کام پہ آگئے ہیں جو چھت یوسف بھئی کا ڈھلا تھا نا اس کی ابھی شٹرنگ جو کھولیں گے یہ دیکھیں کافی زہبرداز بارش ہوئی ہے ابھی آل گرنے لگائے جی سب سے بڑا حال ہے اس کام کا ٹی وی لانچ سب سے بڑا حال ہے او تو بچو اس پاسو لاؤے دروں اس پاسو لاؤے دروں اس پاسو لاؤے دروں تیس رہے گے کل شام کو ہم یہاں پہ سمان اپنا رکھے گئے تھے اوزار یہ دالا کھول جا اس دیرے پہ رکھے گئے تھے ہم سمان اتنے زیادہ مرغے یہ دیکھیں کہ سب مجید بھئی ہیں ہمارے ٹھکدار سابون کا ڈھیر ہے اور یہاں پر سارے مرغے انہوں رکھے ہوئے ہیں وازیبا یہ رہا ہمارا سمان انشاءاللہ ٹینشن نہیں لینی ٹینشن میں نہیں کی نہیں ٹینشن تو ساہی کی نہیں اچھا کیے سمجھے ہو ٹھیک ٹھیک ہے ساہی تو یہ ویلاغ یہیں پہ انٹ کرتے ہیں اپنا ڈیس رہا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کل ایک اور ویلاغ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ